بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین میرے چینل پر آپ کا استقوال ہے اگر آپ نے پچھلے ویڈیو دیکھا ہوگا تو آپ نے پچھلے ویڈیو میں وضو کے فرائض سکھ لئے ہوں گے اس میں میں نے وضو کے فرائض بتایا تھے اور میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ جو بھی فرض کے ساتھ ہی وضو کر لے گا تو اس وضو کے ساتھ بھی نماز پر سکتا ہے اور نماز ہو جائے گی اس ویڈیو میں اور اس کلپ میں وضو کا جو مسنون طریقہ ہے وہ بتانے جا رہا ہوں گے وضو کا مسنون جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نیت کریں گے پھر اس کے بعد آپ بسم اللہ پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر اس کے بعد دونوں ہاتھ گٹوں تک پانی لے کر اس کو ایک پانی ڈالیں گے دونوں گٹوں تک پھر اس کے بعد اس کو ملیں گے پھر دوسرا پانی لیں گے پھر اسی طرح سے تیسرا پانی لیں گے ہر وضو کو جہاں پہ دھننے کہا گیا ہے ہر وضو کو تین مرتبہ دھنیں گے کیونکہ تین مرتبہ ہر وضو کا دھننا سنت ہے دونوں ہاتھ گٹو سمیت دھننے کے بعد کلی کریں گے دینے ہاتھ سے موہ میں پانی لیں گے اور پانی کو پورے موہ میں چلائیں گے تاکہ پانی ہر حصے تک پہنچ جائے اگر آپ روزے سے نہیں ہوں گے تو غرارہ کریں گے غرارہ آپ جانتے ہوں گے کہ غرارہ حلق تک پانی پہنچانے کو غرارہ کہتے ہیں تین مرتبہ کلی کریں گے پھر اس کے بعد ناک میں پانی ڈالیں گے دینے ہاتھ سے ناک میں پانی ڈالیں گے اور بائیں ہاتھ کے کانی ہنگڑی سے ناک ساف کریں گے اسی طرح سے تین مرتبہ ناک میں پانی ڈالیں گے پھر اس کے بعد پورا چہرہ دھولیں گے اپنے وضو کے فرض میں سکھا ہوگا کہ ایک کان کے لاؤ سے دوسری کان کے لاؤ تک اور پیشانی سے لے کے تھوڑی تک پورے چہرے کو تین پانی سے دھولیں گے یہ سنت ہے اگر آپ کی داڑھی ہے اگر چھوٹی داڑھی ہے تو پانی وہاں تک اس طرح سے پہنچائیں گے اگر بڑی داڑھی ہے تو داڑھی کا خلال کر لیں گے خلال اندر سے اس طرح سے ایسے کریں گے پھر اس کے بعد دونوں ہاتھ یعنی دونوں باسو کہنی تک دھولیں گے یعنی کہنی بھی اس میں شامل ہوگا اور پانی جو لیں گے پہلا پانی جو لیں گے اس طرح سے ایسے گرائیں گے تاکہ پانی جو ہے وہ باروں کے اندر کا جو حصہ ہوتا ہے نیچے کا جڑ جو ہوتا ہے وہ جڑ تک اس طرح سے بہانے میں کہنی تک لے جانے میں جڑ تک وہ پانی پہنچ جاتا ہے اسی وجہ سے پانی آپ اس طرح سے لیں گے نہ کہ نل کے نیچے آپ اس طرح سے رکھیں اس طرح سے بھی پانی پہنچ جائے گا لیکن صحیح طریقہ جو ہے کہ آپ پانی اس طرح سے لیں کیونکہ قرآن میں کہا گیا ہے کہ اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو کہنی سمیت دھولو کہنی تک دھولو تو تک کا استعمال یعنی وہاں تک لے کے جاؤ یہاں سے لے کر یہاں تک پانی لے کر جاؤ دونوں بازو کو کہنی سمیت دھولیں گے تین مرتبہ پھر اس کے بعد سر کا مسا کریں گے سر کا مسا کرنے کا طریقہ جو ہے کہ اس طرح سے ہاتھ کے ہتھیلی کو لے جائیں گے گردن تک اور پھر گردن سے واپس اس طرح سے لے کر آئیں گے پھر اس کے بعد شہادت کے انگلی کو کان کے اندر کی حصے میں اس طرح سے بھومائیں گے اور اس انگوٹھے سے دونوں انگوٹھوں سے کان کے پچھلے حصے کا مسا کریں گے کان کا مسا اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ کان جو ہے وہ سر کا حصہ ہے تو جب سر کا حصہ ہے تو سر کا مسا کریں گے تو کان کا بھی مسا ہم کریں گے تو اس طرح سے سر کا مسا کریں گے پھر مسا کرنے کے بعد دونوں پاؤں ٹخنوں سمیتھ دھولیں گے دونوں پاؤں ٹخنوں سمیتھ دھولیں گے اور یہ تین مرتبہ دھولیں گے اور اس کے بعد خیلال کر لیں گے کیونکہ انگلیوں میں پانی بہت کم پہنچتا ہے ایسا بہت ہوتا ہے کہ وہ سکھار آ جاتا ہے تو بائیں ہاتھ کے کانی انگلی سے دہنے پاؤں کے چھوٹی انگلی سے شروع کر کے بائیں پاؤں کی چھوٹی انگلی تک یہ خیلال کریں گے تاکہ کوئی جگہ خوشک نہ رہ جائے وضو میں غسل میں کوئی بھی جگہ اگر خوشک رہ جاتا ہے تو سرے سے وضو نہیں ہوگا اور غسل بھی نہیں ہوگا اسی وجہ سے اس کا دھیان دینا چاہیے کوئی جگہ خوشک نہ رہے اگر ایک جگہ بھی خوشک رہے گی تو نہ ہی وضو ہوگا اور نہ ہی غسل ہوگا اسی وجہ سے آپ دھیان رکھیں امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کے ذریعے سے آپ نے وضو کا مصرون طریقہ سیکھ لیا ہوگا اگر آپ نے اس سے سیکھا ہے تو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں تاکہ وہ لوگ بھی اس ویڈیو کے ذریعے سے صحیح دین کو اور اسلام کو سمجھ سکے اور اس پر عمل کر سکے السلام علیکم